اسلام علیکم جناب ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے میری یوڈیپ کی فیملی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوگی میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی آہد کو میں کہی رہی تھی میری ویلچر آگے کر دو کہتے پہلے ماما میرے ساتھ کھیلو وہ بارے کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ کھیلنے لگ گئی میں بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا تو اب ہم باہر نکل رہے ہیں چنل چارٹ بنانی ہے نینے اور آہد نے مل کے بنانی آج تو شام کا ٹائم ہونے والا ہے افتار کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو ابھی کچھ ٹائم باقی ہے بنا کے فریج میں رکھ دیں گے پھر افتاری کے ٹائم جو ہے کھائیں گے آہد مجھے لے کر آ رہے کہتا ہے ماما رکھو آپ نہ چلاو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور جیسے میں نے ویلچر روکی فٹا ہٹ اوپر چڑ گیا کہتا ہے ماما میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر آو میں آپ کو اوپر چڑھاتا ہوں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہتا ہے میں ماما کی ہلپ کرتا ہوں میں نے ماما کو چڑھایا ہے چرپائ چنہ چارٹ ہم بنائیں گے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹفکیشن کو بھی پریس کر لیجئے جناب یہ چنہیں ہم نے رات کو بھگو دیئے تھے اور پھر صبح اٹھ کے ان کو دو گھنٹے اوبالا ہے تو اچھی طرح سے گل گئے اس کے بعد آلو کو بھی ہم نے اوبال لیا ہے اور یہاں پہ دو پیاز لی ہیں دو ٹماٹر لی ہیں ہرا دھنیا ہے پدینہ ہے اور ہری میرچے ہیں بہر جاؤ میری اپس کرے گا کروں گا آلو چھلے ہاں پیاز کٹ لیتے ہیں کٹ پھر آلو چھلیں گے ملکے بھلا کیا بنا رہے ہیں ہم آج آج آلو اور پیاز آلو اور پیاز نہیں بنا رہے ہیں چاہت بنا رہے ہیں چنہ چاہت اللہ آلو کے ساتھ اور ساتھ ماتا کہنا چیزیں ممہ جی بٹا آپ کی ٹپٹے ساتھ کھا ہم خود کرنا ہے بیٹا یہ تو جالی بلد ٹپٹے وقت لیکن کو چھلے گا آمی کے ٹپٹے اب ہم پیاز کھاٹیں گے ہم کھاٹ رہے ہیں پیاد ہم کھاٹ رہے ہیں پیاد ہاں جی ہاں آہت کہانی دو سناو کونسی علیف علیف بات آسان کہانی کونسی کچھوے اور خرگوشھ کوئلیں ایدھا سب ایسے میں مکھیاں بھی اڈاتے لوگ ایک خردتے ہیں کچھوہ 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 کھل کو بولتے ہیں چلیس لکھاتے ہیں وہ بولتے ہیں چون جا رہے ہیں وہ وہ بولتے ہیں نہیں لکھاتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں چلو لکھات لیتے ہیں ہمیں واقعا آپ کے بعد کچھل گا کچھل گا کچھل گا کچھل گا کچھل گا کچھل گا میں ہمیں کچھل گا کچھل گا کچھل گا اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے رہو تو بھی آپ چیت جاتے ہوگا نا پانی دینا پانی پینا ہے جو فریج سے نکال گے پی شکریہ کہ آہستہ چلتے اور ٹھائی اب تماؤٹر کاٹوں گی میں یہاں پہ دو تماؤٹر لگے میں نے وہ کٹ لیں گے باریک باریک دو تماؤٹر کاٹوں گے سب کچھ ہم نے کٹ لیا ہے آلو بھی کٹ لیا ہے پیاز بھی ڈال دیئے ٹماؤٹر بھی کٹ کے ڈال دیئے ہری مرش بھی کٹ کے ڈال دیئے تو اب ہم جو ہے خوشک مسالے جو ہیں وہ ڈالیں گے جو وہ بھی سمپل سے ہی ڈالیں گے جو گھر میں موجود ہوتے ہیں نمک مرش اور چانہ چاٹ مسالہ جو ہے وہ نیشنل کا لیا ہے بس یہ تین چیزیں ڈالی ہیں ویسے تو لوگ اور چیزیں بھی ڈالتے ہیں لیکن مطلب آپ اس چیز میں اور چیزیں کرنا چاہیے کر لیں لیکن میں تو اس سادہ سمپل آسان سے بنا رہی ہوں تو میں نے بس یہ تین مسالے ڈالے نمک ڈالا مرش ڈالی اور چاٹ مسالہ ڈالا اور دہی ڈالی اور مکس کر کے جو ہے وہ ہماری چنا چاٹ بلکل تیار ہو چکی تو اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا بنا تھا سمپل چیز کوشش کریں کہ سمپل چیزیں ہی لیں زیادہ باہر جا جا کے چیزیں نہ خریدیں جو چیزیں گھر میں موجود ہوں انہی سے چیزیں پکائیں کیونکہ آج کل باہر نکالنا بھی صحیح نہیں ہے گھر پہ رہیں اب ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے آپ اپنے حساب سے ڈال لو آپ جتنی مرچ پسند کرتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں کم پسند ہے تو کم ڈالیں نمک بھی آپ اپنے حساب سے ڈال دیں جو دہی ہے اب میں اس کو چمچ کے ساتھ جائے وہ تھوڑا پھینٹ لوں گی تاکہ یہ تھوڑی پتلی ہو جائے پھر ہم اس میٹ کریں گے گاڑی اگر ڈال دیں گے تو وہ اس میں جا کے تو پھر وہ نہیں ہوگی سیٹ تو اس کو الگ سے پہلے ہم نے تھوڑا سا پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو ڈالیں گے اپنے چاٹ میں میں نے اس میں تھوڑا سا آدھا کپ پانی بھی ڈال دیا تھا کیونکہ وہ بہت گاڑی سی دہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ چنے آلو اور مسالہ بغیرہ جائے نا وہ زیادہ ہے اور دہی کم لگ رہی تھی مجھے گھاڑی بہت تھی نا تو پھر میں نے کہا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بیٹ کر لیا اور پھر اس طرح سے میں نے کہا یہ اب صحیح ہو جائے گی قولٹیٹی جو ہے ان کی اب ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے بس پھر ہماری چارج ہے وہ تیار ہو چکی ہے موسیقی 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 ہی کھائی کھا کھا کے پیٹ بھر گیا افطاری سے تھوڑی سی دیر پہلے پھر جو سات کا زند رہتے ہیں ان کو ہم نے بھی بھیجی کہ افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں نے کہا چلو ان کو بھی چکھا دو وہ بھی افطار میں کھا لیں گے تو یہ ہمیں ان کے لیے ڈال رہی ہیں ایک کٹوری میں ایک جو مامو کی بیٹی ہے اس کو بھیج رہی ہوں اور جو دوسری ہے وہ چچا کی بیٹی ہے تو اس کو بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو افطاری کر رہے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ بھیجنا چاہیے